بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیریسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو یہ واقعہ ہے ایک بکری کی نیکی کی حوالے سے ایک بکری تھی جو ایک گھنے جنگل میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے چارے کی تلاش میں جنگل میں نکلی تو وہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر گئی کہ اس غار سے آپ نے باہر نہیں نکلنا جہاں ہم رہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیئر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھا جاتا ہے اس طرح سے اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا اور سمجھا دیا جیسے کہ ایک ماں سمجھاتی ہے اور ان سے اسی غار کے اندر رہنے کے لیے کہا لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے جب ماں کو چارہ ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے وہ بھوکا شیر تو موقع کی تلاش میں تھا وہ بہت دیر سے للچائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور آخر ایک جھپٹا مار کر اپنے نوکیلے دانتوں سے بکری کے ان دونوں بچوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور ان دونوں کو ہی کھا گیا بکری جب واپس لوٹتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے لیکن ان کی ہڈیاں موجود تھی وہ بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی وہ کیا کہتی ہے کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خون خار جانور نے اس کے بچوں کو کھا لیا ہے بکری روتی رہی اور آسمان کی جانب دیکھتی رہی اور اللہ سے یہی کہتی رہی کہ اے اللہ مجھ سے میرے بچے لے لیے ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان مگر میں صبر کروں گی کوئی شکوا نہیں کروں گی لیکن اس شیر نے بہت برا کیا بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی مگر اللہ پاک نے ابھی اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا بکری کی فطرت کیا ہے یہ دیکھنا تھا ایک بار بکری اوداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کروں میرے بچے تو نہیں ہیں چلو کہیں چارے کی تلاش میں نکلتی ہوں اچانک جنگل میں توفانی بارش شروع ہو گئی وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کے کراہنے کی آواز آئی جیسے کہ کوئی درد میں تڑپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو لیکن وہ آواز ساف سنائی نہیں دے رہی تھی بکری نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے وہاں ایک شیر کا بچہ نظر آیا وہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا دکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ شاید ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ ابھی چلنے پھڑنے کے قابل بھی نہیں ہے بارش کی شدت اور ہوا میں خنکی کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ بیمار بھی ہے بکری نے پہلی نظر میں تو اسے نظر انداز کر دیا اس سے نظریں چورالی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو شیر کا بچہ اس کے دل میں فوراں اپنے بچوں کا خیال آیا کہ ایک شیر نے ہی اس کے بچوں کو کھایا تھا اب شیر کا بچہ مشکل میں ہے تو کیا ہوا میں اس کی ہرگز مدد نہیں کروں گی بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تو تمہارے بچوں کو کھایا تھا لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے محبت ڈالی ہے اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا کسی ماں کا تو بچہ ہوگا بس اس خیال کا آنا تھا کہ اس بکری کو اس شیر کے بچے پر رحم آ گیا بھوکے شیر کے بچے نے اس بکری کے جانب حسرت سے دیکھا بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اور اس وقت کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلا دیا اتنی دیر میں بارش بھی تھم گئی بکری نے شیر کے بچے کو غار میں رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اس غار میں اکیلے پڑے پڑے مر ہی نہ جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی دو تین دن اپنے گھر نہ گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی بکری کی دیکھ بھال کی وجہ سے شیر کا بچہ وہ تندرست ہو گیا جو کہ بھوک کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہو رہا تھا پھر بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ اب تندرست ہو گیا ہے کیوں نہ اب میں اپنے گھر چلی جاؤں لیکن پھر بکری کو اس پر رحم آ گیا کہ ناجانیس شیر کے بچے کے ماں باپ کہاں ہے یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے چنانچہ بکری اسے اپنے اس مقام پر لے آئی جہاں وہ رہتی تھی اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ اس نے اسے دودھ پلایا تھا اور وہ اس کی ماں بن گئی تھی بکری نے بڑے پیار سے اسے پالنا شروع کر دیا اس کا ہر طرح سے خیال لگتی اسے اپنا دودھ پلاتی اور اسی وجہ سے اس کی انسیت میں اور اضافہ ہو گیا اسے ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتی اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ نے بکری کو بھی بچے دیئے اب بکری نے اپنے اور شیر کے بچوں میں کوئی فرق نہ کیا بلکہ اسی طرح سے شیر کے بچے کا خیال کرتی جس طرح وہ اپنے بچوں کا رکھتی تھی شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہی اس کی ماں ہے اور اپنی ماں سمجھ کر ہی اس کے ساتھ رہتا رہا شیر بڑا ہو گیا اور اب بکری بوڑ ہی ہو گئی تھی بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا کہ میں نے بڑے ہی پیار سے اس شیر کے بچے کو پالا ہے لیکن بچپن میں یہ بات اس کو معلوم نہیں تھی جب یہ جوان ہوگا اور اس کو معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے اپنے سے کمزور جانووں پر حملہ کرنا ہی ہے بکری یہ سوچتی کہ کیا اپنی فطرت کی وجہ سے یہ مجھے بھی کھالے گا اور اسی طرح سے یہ میرے بچوں کو بھی کھالے گا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی کہ اے اللہ میں نے تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے پالا ہے اس کا کوئی نہیں تھا میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا شیر اب جوان ہو چکا تھا اور وہ بکری کا بہت خیال رکھتا تھا چونکہ وہ بڑی ہو چکی تھی بکری سے کہتا تھا کہ ماں تم بڑی ہو گئی ہو اب میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو میرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لیے خود کھانے کا انتظام کروں گا بکری اسے بہت دعا دیتی تھی اللہ تعالیٰ کی آپ شانِ کریمی دیکھئے بکری اور شیر کی محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھئے کہ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک خون خار شیر آ گیا وہ درندہ اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا جسے کہ بکری نے پالا تھا وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ تم میری ماں کو نہیں کھا سکتے وہ شیر کہنے لگا کہ ارے تم تو میرے ساتھی ہو تم میرے جیسے ہو دیکھو ہمارا کام ان بکریوں اور ان کے بچوں کو کھانا ہے یہ ہماری خوراک ہیں تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں ان تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرنے لگا جس وقت میں چھوٹا تھا اور میرا کوئی بھی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری پروریش کی تھی یہ میری ماں بنی تھی اور اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اور اب جب کہ میں جوان ہو گیا ہوں تو کیا میں اپنی اس موسن ماں کو کھالوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں ان کے حفاظت کے لیے یہاں پر معمور کیا گیا ہوں جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گھرانے لگا اور کہنے لگا کہ تُو پاگل ہو گیا ہے ارے اس کو کھا لے اور اپنا پیٹ بھر اس نے کہا کہ تُو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے کھانے پینے آیا ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دیئے اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا تجھے میں ختم کروں گا تُو اس بکری کا جو کہ میری ماں ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میں نے تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کتنے پیار اور محبت سے اس شیر کے بچے کو پالا تھا اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا تو دوستو اس طرح سے ایک بکری نے ایک شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی چاہے آپ اپنے سے بڑے کے ساتھ کریں یا اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کریں غرض یہ کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی اس نیکی کا صلح کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتا ہے امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی کہانی یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی آمان اللہ